بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک بھر میں یوٹیلٹی سٹوز پر رمضان پیکج ختم کر دیا گیا جس کے بعد اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہو گیا یوٹیلٹی سٹوز پر رمضان المبارک میں ضرورت کی مختلف اشیاء پر دی جانے والی سبسیڈی ختم کر دی گئی جس کے بعد قیمتوں میں اضافہ ہو گیا جس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا نوٹیفکیشن کے مطابق دالوں بیسن اور خجور پر جاری سبسیڈی ختم کر دی گئی سبسیڈی ختم ہونے کے بعد دال ماش اور دال مونگ دسر پیفی کلو مہنگی ہو گئی چیزمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی اہلیہ کی دوست فرہ خان کے آمدن سے زائد اساساجاد میں منی لانڈرنگ انکواری میں اہم پیشرفت سامنے آگئی ذرائع کے مطابق فرہد شہزادی اور احسن جمیل گجر نے دس مئی کو پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا اور نیب کے دائرہ اختیار چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا اور قانونی ٹیم سے بھی مشاورت مکمل کر لی ترجمان قومی احتساب بیورو نیب لاہور نے کہا ہے کہ فرہ خان کا کیس نیب کے دائرہ اختیار میں آتا ہے اور نیب کسی بھی پبلک آفیس ہولڈر یا اس کے اہل خانہ کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کی انکواری کا آغاز کر سکتا ہے عدالت نے سانیہ مری کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہائی کوٹ راول پنڈی بینچ میں سانیہ مری کیس کی سماعت ہوئی اور جسٹس عبدالعزیز نے کیس کی سماعت کی عدالت نے محکمہ جنگلات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے محکمہ جنگلات سے تفصیلی ریپورٹ طلب کر لیا نیٹو کی طرف سے دنیا بھر میں بلاکس پر مبنیت سادم کو ہوا دینے کے مخالف ہیں چین نے خبردار کر دیا چین کا کہنے ہے کہ وہ نیٹو کی طرف سے دنیا بھر میں بلاکس پر مبنیت سادم کو ہوا دینے کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں یوکرین پر سلامتی کونسل کی بریفنگ کے دوران اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے نے کہا ہے کہ انتشار پر مجتمل سیکیورٹی نظریہ پر کاربند رہتے ہوئے بلاک پر مبنیت سادم کو بھڑکانے اور یورپ یہاں تک ایشیا پیسیفک خطے اور وسیطر دنیا میں تناہ پیدا کرنے کے خواہش مندوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا طرز عمل دوسروں کے لیے نقصان دے ہونے کے ساتھ ساتھ خود ان کے لیے بھی نقصان دے ہے روس کے یوکرین پر حملے جاری ہیں روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کے شہر کرامہ توسک میں مزائل حملے میں بڑا اصلہ ڈیپو تباہ کر دیا گیا لوہانسی کے ریجن میں یوکرین کے دو جنگی تیاریں مار گرائے دیری انسا پو فرانسس نے یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے روسی صدر ولادی میر پیوٹن سے ملاقات کے لیے رابطہ کی ہے روسی گیس اور تیل کی آئدائیگی روبل میں ہونے کے نتیجے میں یورو ڈالر کے مقابلے میں روسی کرنسی کی قدر میں حیران کن اضافہ ہو رہا ہے اور روبل ان دنوں کرنسیوں کے مقابلے میں دو سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے دوسری جانب امریکی محکمہ دفاع نے یوکرین جنگ کے دوران روسی جرنیلوں کو لوکیشن کے حوالے سے خفیہ معلومات پرہم کرنے کے الزامات کی تردید کر دی سعودی پبلک پروسیکیشن نے نیا انتباہ جاری کر دیا کہ مملکت میں دھماکہ خیز مواد اور آتش بازی کی سمگلنگ یا اس کی تیاری کو جرم تصور کیا جائے گا سعودی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق پبلک پروسیکیشن کی جانت سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دھماکہ خیز مواد سمگل کرنے اسے تیار کرنے یا فروخت میں ملوث افراد کو قانون کے مطابق قید اور جرمانے کی سزا دی جائے گی سعودی اسکری اتحاد کا یمنی ہوسی باغی قیدیوں کی رہائی کا اعلان سعودی عرب کی قیادت میں متحرک عرب اسکری اتحاد نے یمن کے ہوسی باغی قیدیوں کی رہائی کا اعلان کر دیا غیر ملکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق یہ اقدام سات سالہ جنگ کے خاتمے کی کوشش کا ایک حصہ ہے مزشتہ ہفتے اسکری اتحاد نے سعودی عرب کے خلاب مبینہ طور پر کاروائیوں میں ملوث 163 قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کیا تھا مسلسل دوسری بار صدر منتخب ہونے والے ایمن آئل میکرون نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا عالمی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق ایمن آئل میکرون کے دوسری بار صدر منتخب ہونے کی تقریب حلف برداری پیرس میں واقعہ صدارتی محل میں منقض ہوئی نو منتخب صدر کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی تقریب سے خطاب میں صدر ایمن آئل میکرون نے یوکرین پر روس کے حملے سے پیدا ہونے والی صورتحال کا خاص طور پر ذکر کیا جبکہ عالمی سطح پر درپیش محولیاتی خطرات سے متعلق بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا پاک بھارت آبی تنازیات پر بھارت کی ہٹ درمی برقرار بھارت نے پاکستان کے لکھے گئے خط کا ایک ماہ بعد بھی جواب نہیں دیا نیوز ریپورٹ کے مطابق پاک بھارت آبی تنازیات پر بھارت کی ہٹ درمی برقرار ہیں اور اس نے پاکستان کے لکھے گئے خط کا ایک ماہ بعد بھی جواب نہیں دیا جس کی وجہ سے مئی میں نئی دہلی میں ہونے والے پاک بھارت آبی مذاکرات تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں جبکہ شیڈیول کے مطابق پاک بھارت آبی مہرین کا آئی جلاس مئی میں نئی دہلی میں ہونا تھا آمر لیاقت حسین کی تیسری بیوی اطلاق لینے عدالت پہنچ گئی نیوز ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے مشہور انکر اور معروف سیاستدان ڈاکٹر آمر لیاقت حسین کی تیسری بیوی بھی اطلاق لینے کے لیے عدالت پہنچ گئی ریپورٹ کے مطابق آمر لیاقت کی بیوی دانیا شاہ نے بہاولپور کی عدالت میں تنسیخ نکاح اکمہر اور خرچہ نان نفکہ کا دعویٰ دائر کر دیا ہے شمالی کوریا نے ایک اور بیلیسٹک مزائل کا تجربہ کر لیا جو روان بھرس کا پند روان اور روان ہفتے کا دوسرا مزائل تجربہ ہے عالمی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق سخترین حریف پڑوسی ملک جنوبی کوریا کے صدر کے حلف اٹھانے کا دن جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے شمالی کوریا کے مزائل تجربات میں تیزی آ گئی ہے اور آج شمالی کوریا نے ایک اور مزائل کا تجربہ کر لیا طالبان سپریم لیڈر حیبت اللہ اخوند زادہ نے خواتین کو گھروں سے باہر نکلتے وقت سر سے پاؤں تک ڈھانپنے والا برکہ پہنے کا حکم جاری کر دیا عالمی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق امیر طالبان حیبت اللہ اخوند زادہ کی جانب سے ایک حکم جاری کیا گیا ہے جس میں خواتین کو عوامی مقامات پر سر سے پاؤں تک ڈھانپنے والا برکہ پہنے کی ہدایت کی گئی ہے امیر طالبان ملہ حیبت اللہ اخوند زادہ کے حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ سر سے پاؤں تک ڈھانپنے والا برکہ روایتی اور محترم ہے طالبان کا سپریم کمانڈر کا یہ حکم نامہ قابل میں ایک تقریب میں پڑھ کر سنایا گیا امریکی وزیر خارجہ انتھنی بلینکین کا کہنا ہے کہ پاکستان سے انصدا دے دہشت گرد اسمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دیں گے امریکی وزیر خارجہ انتھنی بلینکین نے ٹویٹر پر پیغام میں کہا ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے بات چیت ہوئی روا برس پاک امریکہ تعلقات کے پچھتر برس مکمل ہو رہے ہیں امریکی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان سے باہمی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے پرعظم ہیں پاکستان کی جانب سے افغانستان کو سلاب متاثرین کے لیے امداد کی فراہمی پاکستان نے سلاب متاثرین کی امداد کے لیے آج ائر فورس کا خصوصی تیارہ سی وان تھرٹی افغانستان روانہ کر دیا افغانستان میں تائنات پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر این ڈی ایم اے کی جانب سے پاکستان نے ریلیف کے سمان پر مشتمل آج پہلا سی وان تھرٹی افغانستان روانہ کیا ہے روس کے ساتھ امن معاہدہ کیس طرح ہو سکتا ہے یوکرینی صدر نے فاضیہ کر دیا برطانوی تنگ ٹینک سے بات کرتے ہوئے یوکرین کے صدر بلادی میری زلنسکی کا کہنا تھا کہ روس کے ساتھ امن معاہدہ ریسی وقت ممکن ہے کہ جب روسی افواج حملے سے پہلے والی پوزیشن پر چلی جائے یہ سب سے کم تر چیز ہے جسے ہم قبول کریں گے زلنسکی کا مزید کہنا تھا کہ میں مینی یوکرین کا نہیں یوکرین کا سربراہ ہوں تاہم یوکرینی صدر نے کریمیا کا نام نہیں لیا جسے دوہزار چودہ میں روس نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا سری لنکا میں خراب معاشی صورتحال عوام سڑکوں پر ایمرجنسی نافذ سری لنکا میں خراب معاشی صورتحال پر عوام کے احتجاج کے بعد پانچ ہفتوں میں دوسری بار ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ایمرجنسی لگنے کے بعد سیکیورٹی فورسز کو غیر معمولی اختیارات ہوں گے خراب معاشی صورتحال پر گزشتہ روز عوام نے سری لنکا پارلیمنٹ کے سامنے شدید احتجاج کیا اور شدید نعر بازی کی احتجاج کے باعث دکانے سکول اور دفاتر مکمل طور پر بند رہے جبکہ حکومت مخالف احتجاج میں طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی امریکہ کی غلط پولیسی ویانہ مذاکرات کی موجودہ صورتحال کا باعث بنی ایران نے آہم بیان جاری کر دیا ایرانی خبرصان ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ اقوام مصدر کے سیکٹری جنرل انٹونیو گوتریس کے مابین ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو میں علاقائی اور عالمی صورتحال خاص طور پر یمن افغانستان یکرین کی صورتحال اور اس طرح پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے گفتگو کی گئی گفتگو میں ایران کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین کی جانی سے ایران اور امریکہ کے مابین بیانات کے تبادلے کا ذکر کرتے ہوئے کہاں ہے کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی امریکی پولیسی ہی ویانہ مذاکرات کی موجودہ صورتحال کا باعث بنی ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ ہنے کے بان تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا